سٹوری بندر اور مگرمچ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بندر دریا کے کنارے پر لگے ہوئے جامن کے درک پر رہا کرتا تھا وہ بندر جامن کے درک سے میٹھے میٹھے جامن کھایا کرتا تھا وہ بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا وہ مزے دار فروٹ کھا کر اور ادھر ادھر کھلتا رہتا تھا ایک دن ایک بھوکا مگرمچ دریا میں سے کچھ کھانے کے لیے چیزیں ڈھونتا پھر رہا تھا لیکن اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا تو وہ دریا کے کنارے پہنچا جہاں پر درخ پر وہ بندر رہا کرتا تھا اس مگرمچ نے دریا کی سطح پر تیرتے ہوئے کچھ جامن فروٹ پہلے سے ہی چکھ رکھے تھے اس نے انہیں بہت مزیدار پایا بندر نے مگرمچ سے پوچھا why did you come here تم یہاں کیوں آئے ہو he replied اس نے جواب دیا I am very hungry میں بہت بھوکا ہوں and roaming around the whole river but cannot find anything to eat اور سارے دریا میں گھومتا پھر رہا ہوں مگر مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا therefore I reached here to take some rest اس لیے میں آرام کرنے کی غرض سے یہاں پہنچ گیا ہوں the monkey gave him some jamun to eat بندر نے اسے کھانے کے لیے کچھ jamun دیے the crocodile ate the fruit مگر مچ نے وہ پھل کھائے and thanked the monkey اور اس بندر کا شکریہ ادا کیا after this اس کے بعد the crocodile and the monkey became good friends وہ مگر مچ اور بندر اچھے دوست بن گئے every day crocodile would like to come to the bank of river and both of them would talk for hours وہ مگر مچ ہر روز دریا کے کنارے پر آتا اور وہ دونوں مل کر گھنٹوں باتیں کرتے رہتے one day the monkey said ایک دن بندر نے کہا give these sweet jamun fruit to your wife and ask her how these jamun are یہ jamun کے پھل اپنی بیوی کو دو اور اس سے پوچھو کہ یہ jamun کیسے ہیں crocodile gave the jamun fruit to her wife مگر مچ نے jamun fruit اپنی بیوی کو دے دیے she found the fruit to be very sweet and tasty اس نے fruit کو بہت میٹھا اور مزے دار پایا she thought that the monkey had been eating the jamun fruit for a long time اس نے سوچا کہ یہ بندر jamun fruit کو کافی عرصے سے کھاتا آ رہا ہے so his heart would be even better and sweeter اس لیے اس کا دل اس سے بھی بہتر اور میٹھا ہوگا she decided to eat monkey's heart اس نے بندر کا دل کھانے کا فیصلہ کر لیا she told she told the crocodile that she wanted to eat monkey's heart اس نے مگرمچ کو بتایا کہ وہ بندر کا دل کھانا چاہتی ہے but the crocodile scolded her by telling that they are good friends and he couldn't let her do that لیکن مگرمچ نے اسے ڈانٹا یہ کہتے ہوئے کہ وہ دونوں اچھے دوست ہیں اور وہ اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا but his wife screamed at him لیکن اس کی بیوی اس پر نراز ہوئی and said اور کہا i want to eat monkey's heart میں بندر کا دل کھانا چاہتی ہوں till then i will not eat anything else اس وقت تک میں کوئی دوسری چیز نہیں کھاؤں گی in short قصہ مختصر the crocodile gave in مگر مچ نے ہار مان لی the crocodile 's wife told him a plan to bring the monkey to their home مگر مچ کی بیوی نے اسے ایک منصوبہ بتایا کہ بندر کو اپنے گھر کس طرح لانا ہے The crocodile went to the monkey and said مگر مچ بندر کے پاس پہنچا اور کہا My wife ate the sweet jamun given by you میری بیوی نے وہ jamun کھایا ہے جو آپ نے دیا ہے She wants to meet you to give thanks وہ آپ کا شکریہ دا کرنے کے لیے آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے The monkey said بندر نے کہا okay I will come to your house ٹھیک ہے میں آپ کے گھر آ جاؤں گا but I don't know how to swim لیکن میں تیرنا نہیں جانتا The crocodile said مگر مچ نے کہا you can sit on my back so that you will not need to swim تم میری پیٹ پر بیٹھ جانا تا کہ تمہیں تیرنے کی ضرورت نہ پڑے The monkey jumped from the tree and sat directly on the crocodile's back بندر نے درک سے چلانگ لگائی اور سیدھا مگر مچ کی پیٹ پر بیٹھ گیا as soon as the crocodile reached the middle of the river جو ہی مگر مچ دریا کے وسط میں پہنچا he said اس نے کہا friend دوست 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 پلیز فرگیو می مربانی کر کے مجھے ماف کر دو but why لیکن کیوں آج دا من کی بندر نے پوچھا the crocodile said مگر مچ نے کہا my wife wants to eat your heart میری بیوی تمہارا دل کھانا چاہتی ہے she has asked me to bring you to our home The monkey was very shocked to hear those words from one of his best friends بندر کو اپنے سب سے پیارے دوست سے یہ الفاظ سن کر سخت صدمہ پہنچا but he did not lose courage لیکن اس نے حوصلہ نہیں ہارا and used intelligence اور ذہانت کا استعمال کیا monkey started laughing loudly and said بندر نے انچا انچا ہنسنا شروع کر دیا اور کہا my friend میرے دوست میں بیوی کو اپنا دل کھلانے کے لئے تیار ہوں but there is a problem لیکن ایک مسئلہ ہے میں نے دل جامن تری میں نے اپنا دل جامن کے درخ پر چھوڑ دیا ہے یا رکھ دیا ہے if you had already told me this before اگر یہ بات تم مجھے پہلے سے بتا دیتے i would have taken it for her تو میں اس کے لئے لے آتا now i have to go back again to my home to bring my heart for your wife اب مجھے تمہاری بیوی کے لئے اپنا دل لانے کے لئے واپس اپنے گھر جانا ہوگا if this is the matter اگر یہی بات ہے said the crocodile مگر مچ نے کہا then let's go back to the tree تو آو واپس طرح پر چلتے ہیں as soon as they reach the bank of the river جو ہی وہ تریا کے کنارے پر پہنچے the monkey jumped quickly and climb up the tree تو بندر نے تیزی سے چھلانگ لگائی اور درخ پر چڑ گیا he said in anger اس نے غصے سے کہا oh fool oh بے وکوف can anyone survive without a heart کیا کوئی دل کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے go away from here یہاں سے چلے جاؤ our friendship ends after today ہماری دوستی آج کے بعد ختم ہو گئی ہے moral make friendship with everyone you want جس سے چاہیں دوستی کر لیں but do not trust everyone blindfolded لیکن کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں طور میru کو کسی کسی نgem موسیقی